موسیقی نمسکار میں ہوں نریش اور آپ دیکھ رہے ہیں راجنیتی.کوم آج کے اپنی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اریسا کے بالاسور میں ہوئے دردناک ریل ہاتھ سے کی اس آج سے میں اب تک دو سو اسی سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ساتھ ہی نو سو سے زیادہ لوگ اس آج سے میں اب تک گھائل ہو چکے ہیں شکروعار کی رات قریب سات بچ کر بیس منٹ پر تین ٹرینگ بالاسور کے ریلوے ٹریک پر آپس میں ٹکرا گئی اور یہ حادثہ اتنا دردناک تھا کہ یہ آس پاس کے پورے ایریا میں چیک پکار مچ گئی اس کے بعد جو پرشاسن تھا وہ حرکت میں آیا اور انہوں نے وہاں پر بچاو کارے شروع کیا رات کے سمیں جو بچاو کرنے والی ٹیم تھی وہ وہاں پر پہنچی اور صبح ہوتے ہوتے NDRF, SDRF اور دوسرے بچاو دل بھی وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر ٹرین کو جو کی کافی بھری طرح سے شتی گرست ہو چکی تھی ان کی بھوگیوں کو گیس کٹیکٹری مدد سے کاٹا اور اندر فسے ہوئے جو یاتری تھے انہیں باہر نکالا گیا اس میں سے کافی سارے ایسے یاتری بھی تھے جو گمبی روپ سے گھائل ہوئے تھے اور ایسے بھی کئی یاتری تھے جن کو معمولی چھوٹے آئی تھی لیکن دکھ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس پورے حادثے میں اب تک 280 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور یہ آنکڑا ابھی اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اس حادثے کے بعد ریل منتری اشوینی بیشنف پورے موقع پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے جا کر کے پورے حالات کا جائزہ کیا ساتھی ساتھ پردھال منتری نریندر موڈی بھی پہنچ گئے ہیں وہ بھی اس تمام سیچوئیشن کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر جانے سے پہلے انہوں نے بقاعدہ ایک ہائی لیول میٹنگ کی تھی جس میں اس بات کی ویویشنہ کی گئی کہ آخر کار یہ حادثہ ہوا کیسے ہوگا کس طریقے سے یہ پورے حادثے کے اندر جو اندر جو لوگ موجود تھے وہ کس طریقے سے اندر فز گئے تھے یہ تمام چیزیں ہیں جن کو لے کر کے میٹنگ ہوئی تھی اس گھٹنا کے بعد پردھان منطری رہت کوش سے دو دو لاکھ روپے مرتکوں کو دینے کی گھوشنہ کی گئی ہے ساتھی ساتھ اگر ہم تمیلناڑ سرکار کی بات کریں تمیلناڑ سرکار نے بھی پانچ پانچ لاکھ روپے مرتکوں کو دینے کی گھوشنہ کی ہے اس کے علاوہ اور راجعی سرکاریں جو ہیں وہ بھی آگے آ رہی ہیں جو مرتق ہیں ان کے پریجنوں کی فنانشل مدد کرنے کے لیے گھائلوں کو بھی اس میں دولو لاکھ روپے دینے کی گھوشنا کی گئی ہے اور جو معمولی روپ سے جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کو پچاس پچاس ہزار روپے فلال دینے کی گھوشنا کی جا چکی ہے دراصل شروعات میں کورومندل ایکسپریس فرین جو تھی وہ پٹری سے اتر گئی تھی اور جب وہ پٹری سے اتری تو وہاں پر ایک مالگاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ اس پر جا کر ٹکرا گئی یہ پوری ٹرین پٹری پر آ چکی تھی اور اسی بیچ بینگلور ہاورا ایکسپریس کافی تیز گھتی میں آ رہی تھی اور وہ کورومندل ایکسپریس سے ٹکرا گئی جس کے بعد یہ حادثہ ہوا کیونکہ دونوں ہی ٹرینوں کے اندر پیسنجر موجود تھے اور دونوں ہی ٹرینوں کے پیسنجرز کافی بری طریقے سے اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں اس حادثے میں دونوں ہی ٹرینوں کے بارہ کوچ پٹری سے اتر گئے تھے یہی وجہ ہے کہ ان تمام کوچز کے اندر موجود جو یاتری تھے وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں جو آس پاس لوگ موجود ہیں جو لوگ وہاں پر ٹرین کے اندر ٹرین کر رہے تھے اور جن کو معمولی چوٹے آئی ہیں وہ باہر آنے کے بعد بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے حادثہ ہوا تھا کیا حالات تھے کتنے بری طریقے سے لوگ اس دوران گھائل ہوئے تھے ان لوگوں کا یہاں پر یہ بھی کہنا تھا کہ کئی لوگوں نے اپنے انگ گوا دیئے کسی کا ہاتھ اس حادثے کے اندر چلا گیا تو کسی کا پیر اس حادثے میں کٹ گیا بہت ہی بھیانک وہ منظر تھا جب یہ پورا حادثہ ہوا تھا حالانکہ جو گھائل لوگ تھے ان کو آس پاس کے اسپطالوں میں آنین فانان میں لے جائے گیا اور وہاں پر ان کا علاج کیا گیا ہے اب جو راجنیتہ ہیں اس پورے حادثے کے بعد وہاں پر موگے پر پہنچ رہے ہیں اور لگاتار لوگوں کی مدد کی بات کہہ رہے ہیں کہ جو حادثہ ہوا ہے اس حادثے کے بعد سرکاروں نے تو لوگوں کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے ان کو آرثک مدد دینے کا اعلان کیا ہے لیکن اگر لوگ چاہیں تو کئی طرح سے وہ فینینشل مدد لے سکتے ہیں آرثک مدد لے سکتے ہیں اگر بینک میں آپ نے جو بیما یوجنہ ہوتی ہے پردھان منتری بیما یوجنہ اگر اس میں آپ نے اپنے پیسے کٹوائے ہیں جو کی ہر سال میں کٹتے ہیں اور اگر وہ پیسے آپ نے آٹو ڈیوٹ میں کیے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے اپنی جو کلیم راشی ہے اس کو لے سکتے ہیں قریب دو لاکھ روپے کے آس پاس یہ سمیں شوڑ ہوتا ہے اگر آپ نے وہاں پر جو یوجنہ ہے اس کا لاب لینے کے لیے آپ نے آٹو ڈیوٹ کی فیسلیٹی لی ہوئی ہے یعنی کی ہر سالپ کے اکاؤن سے اگر پیسے اپنے آپ سے ہی کٹ جاتے ہیں اس بیما یوجنہ کے تحت تو آپ وہاں پر کلیم کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ایک عارتھک مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر انکم ٹیکس پیئر ہیں آپ تو انکم ٹیکس پیئر ہونے کے ناتے بھی آپ کو وہاں سے بھی عارتھک مدد مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت جانکاری لینی پڑے گی انکم ٹیکس کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا eligible آپ ہیں یا نہیں ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ایک اچھی خاصیہ عارتھک مدد مل سکتی ہے ہم لوگ عارتھک مدد کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو سیدھے سیدھے 22 لاکھ روپے اس حادثے میں 22 لاکھ روپے کی اگر آپ کو عارتھک مدد چاہیے تو آپ وہ اس طرح سے claim کر سکتے ہیں 10 لاکھ روپے کا تو اعلان سیدھا سیدھا رین منترہ لینی کیا ہے منتر تک کے پریجنوں کو دینے کا اس کے علاوہ 2 لاکھ روپے پردان منتری راحت پوش سے دیے جائیں گے ساتھی ساتھ اگر آپ نے جو جب آپ ٹکٹ بک کراتے ہیں تو اگر آپ نے اس وقت ڈیتھ کور لیا ہوا ہے ایک 49 پیسے کا شروع دینا پڑتا ہے اگر آپ نے اس پہ click کیا تھا تو آپ اس claim کو بھی کر سکتے ہیں تو 10 لاکھ روپے یہاں سے بھی ملیں گے تو 22 لاکھ روپے آپ سیدھے سیدھے یہاں سے آرثق مدد کے طور پر لے سکتے ہیں اس ریل درگھٹنا کی جانچ بھی کی جا رہی ہے یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ حادثہ ہی تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے اتنا بڑا ریل حادثہ اب تک ہوا نہیں تھا لیکن اب 2023 میں جبکہ چیزیں کافی زیادہ ہائی ٹیک ہو چکی ہیں اور ایسے میں کوئلیشن سسٹم کا اس طریقے سے پوری طرح سے ختم ہو جانا خراب ہو جانا کہیں نہ کہیں کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ آخر کار یہ ریل حادثہ ہوا تو ہوا کیسے تمیل نادو کی مکھے منتری M.K. سٹالن نے اپنے کئی سارے کارکرم رد کر دیے ہیں کیونکہ ان کے پیتا اور تمیل نادو کے پور مکھے منتری M. کرونانیدھی کی 100 وی برث انیورسری تھی اور ایسے میں پورے تمیل نادو میں کئی جگہ پر کارکرم آیوجیت کیے جانے تھے لیکن اس حادثے کے بعد سارے کے سارے کارکرم جو ہیں وہ رد کر دیے گئے ہیں اس حادثے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی راشپتی دروپدی مرمو اور اپرا شکرپتی جگدیب دھنکھڑ نے کافی زیادہ شوک اس کے لیے ایک کٹھور نیتی بنانے کی ضرورت ہے ایک ایسی نیتی بنانے کی ضرورت ہے جس پر آگے چل کر کے عمل کیا جائے اور ایسے حادثوں سے بچا جا سکے یہ ریل حادثہ اب تک کا دیش کا سب سے بڑا ریل حادثہ تھا جس میں اتنے سارے لوگوں کی موت ہوئی ہے راجنیتی ڈاٹ کوم بھی اس ریل درگڑنا پر دکھ آپ کا کوئی پریجن بھی اس ٹیم میں یاترہ کر رہا ہو تو آپ ان نمبروں پر کال کر کے سمپرک کر سکتے ہیں اور اپنے پریجنوں کا حالچال لے سکتے ہیں فلال کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اگلے اپیزوڈ میں ایک نئے عشاء کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے موسیقی